سوچیں کتنی محنت رکھتے دی کلی فیزیکل ایفٹ تھے موسیٰ علیہ السلام تو خود گواہی خوران نے دی کہ اس خاتون میں سے ایک نے کیا کہا لَخَوِيُوا لَبِين موسیٰ طاقتور ہے اور دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ نے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا چھڑانا چاہا چھڑانے کے لیے جو آدمی زیادتی کر رہا تھا تو کیا کیا آپ نے پوش کیا تھکا دیا اس کو وہ پنچ ایسا لگا کہ وہ آدمی جگہ پر مر گیا اس کا مطلب وہ فیزیکلی بہت سٹرونگ تھے ایک خالی جو ان کو محسوس بنید ہوا کہ اس کی شدت کتنی ہوں گی خالی ہٹایا اور آدمی مر گیا تو انبیاء ویسے فیزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فٹ تھے اور آپ جو ہے اس کو آپ نے مکہ مارا دوسرا واقعہ سائی مسلم کی روایت آتی ایک فرشتہ جو کہ انسانی شکل میں آیا اور بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا روایت ماتا ہے کہ اس کو پنچ مار دیا اس کی آنکھ نکل کے باہر آ گئے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا اللہ تعالیٰ موسیٰ نے تو ایک پنچ مارا اور آنکھ نکل دی میری باہر اور وہ مرنے کو تیار نہیں وہ فرشتہ موت کا تھا کہا ریڈی نہیں ہے وہ رہے جو ابھی جینا ہے اللہ نے کہا چھا ٹھیک جاؤ موسیٰ سے کہو ایک جانور کی جسم پر ہاتھ پھیرے جتنے بال لگیں گے اتنے سال کی زندگی دے دوں گا وہ آیا اور کہا اللہ تعالیٰ فرمار آئے کہ تم ایک جانور پر ہاتھ پھیرو جتنے بال لگیں گے اتنے سال کی زندگی دوں گا تو کہا اس کے بعد تو کہا پھر موت کا اجاندہ بھی لے کے چھوڑ دے سمجھ رہا تو فیزیکلی فٹ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم